گازی آباد کا لونی یہ وہی لونی ہے جہاں پر بہتر سال کے بزرگ عبدال سمت سیفی کی ڈاڑی کاٹی گئی ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی یہ لونی ایک بار پھر سے سرچوں میں ہے کیونکہ یہاں ایک ہی پریبار کے چار لوگوں کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی نمسکار آداب شاہ سرکال میں عثمان سیفی میں بات کر رہا ہوں اتر پردیش کے زلہ گازی آباد کی غازی آباد کا ایک لونی چھتر ہے یہاں پر ٹولی محلے سے 28 جون کی صبح قریب دھائی سے تین بجے کے آس پاس تڑا تڑ گولیوں کی آوازیں آ رہی ہیں گولیوں کی آوازیں سننے کے بعد آس پاس کے محلے کے لوگ جاگ جاتے ہیں اور اپنے گھروں سے نکل کر رئیس الدین کے گھر کی طرف دوڑتے ہیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ یہ جو مین گیٹ ہے اس کا اندر سے لوگ لگا ہوا ہے باہر سے آوازیں جاتی ہیں کہ ہم آ رہے ہیں لیکن اندر جانے کا راستے سب بند ہیں کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے گھر سے جو گھر کی بہو ہے افسانہ وہ نکلتی ہے اور وہ چیختی ہے چلاتی ہے شور مچاتی ہے کہتی ہے کہ سبھی کو مار ڈالا سب کو مار دیا ہے اسی بیچ کسی نے پولیس کو سوچنا دی اور یہ بتایا کہ گھر میں ڈکیتی پڑی ہے اور گھر کے مخیہ رئیس الدین ان کے بڑے بیٹے عزر الدین عرف عجو اور چھوٹا بیٹا عمران ان کی موقع پہ ہی موت ہو گئی ہے جبکہ رئیس الدین کی پتنی فاطمہ گمبھی روپ سے گھائل ہے پولیس آنن فانن ہی موقع پہ پہنچتی ہے پریبار والوں کی مدد سے بزرگ مہیلہ کو اسپطال میں بھرتی کرائے جاتا ہے اور پولیس اس ماملے کی چھانبین میں جڑ جاتی ہے لیکن ایک ماتر چشمدید جو افسانہ وہ پولیس سے دوریاں بنائے ہوئے ہیں جیسے ہی یہ خبر سوشل میڈیا پر میڈیا پر وائرل ہوتی ہے اس کے بعد پولیس ہی نہیں بلکہ عام لوگوں کی لیے بھی پرائیم سسپیکٹ افسانہ ہی ہوتی ہے کئی لوگوں نے تو افسانہ کے چریتر پر بھی سوال اٹھانے شروع کر دیا تھے شاید پریم سمبند کے چلتے ہی اس پورے پریبار کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور یہ کپڑا بیپاری ہیں بہت ہی سمپن پریبار ہیں پھر ایک تھانے میں تحریر پہنچتی ہے اور یہ تحریر ریسود دن کے پریبار سے جاتی ہے کہ گھر میں کچھ کیش رکھا ہوا تھا سونا رکھا ہوا تھا ڈکیتی ڈالی گئی اور پریبار کے اتنے لوگوں کی ہتیا کر دی گئی جیسے جیسے یہ خبر لگاتار سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے پولیس پر اتنا ہی دباب بنتا چلا جاتا ہے اس کے بعد پردیش کے مخیا یعنی مخے منتری یوگی آدی تیناتھ بھی حرکت میں آتے ہیں اور گاز جوات پولیس کو دشا نردیش دیتے ہیں کہ اس گھٹنا کا جلد سے جلد اور صحیح سے صحیح خلاصہ کریے پولیس کوشش کرتی ہے کی افسانہ سے ایک بار ملاقات ہو اس سے باتچیت ہو تو اس گھٹنا کے الگ پہلو پر پہنچا جا سکتا ہے لیکن افسانہ 28 تاریخ کی دوپہر ایک سے ڈیڑھ بجی تک بھی پولیس کی سامنے نہیں آتی ہے تو شک اور بھی زیادہ گہرانے لگتا ہے اس کے بعد آخر کڑی مشکت کے بعد افسانہ کی پولیس سے ملاقات ہوتی ہے اور جب پولیس سے ملاقات ہوتی ہے تو پولیس کو بہہ بتاتی ہے کہ گھر کے ہی کسی صدس سے نے اس پریوار کا خاتمہ کیا ہے افسانہ کے بیان کے آدھار پہ ایوب کا نام سامنے آتا ہے لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ ابھی تک گھٹنا کرم میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے چاہے وہ فاتیمہ کو ہوسپٹر لے جانا ہو یا پریوار کے لوگوں کا سپور دیکھا کرنا ہو ان سبھی جگہوں پر ایوب ساتھ تھا اس لیے بھی پرثن درستیا ایوب شک کے گھیرے میں نہیں تھا بلکہ شک کے گھیرے میں اگر کوئی تھا تو وہ افسانہ افسانہ سے پھر دوبارہ سے پولیس باتچیت کرتی ہے تب افسانہ اس گھٹنا کرم کے ایک ایک کڑی کھولنے کی کوشش کرتی ہے 27 جون کی رات لگوک 11 بجے کے آس پاس اچانک ہی رئیسودین کے گھر میں ایوب کی اینٹری ہو جاتی ہے رئیسودین کہتا ہے کہ تاؤ جی میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا آج رات کو میں یہیں رکنا چاہتا ہوں رئیسودین کا گھر جو گراؤنڈ فلور ہے وہ کپڑے کا بیپار کرتے ہیں وہ بڑا شوروم ہے اور اس کے اوپر کی جو منزل ہے وہاں پر پریبار کے لوگ رہتے ہیں آج رئیسودین نیچے ہی گراؤنڈ فلور پر سو جاتے ہیں اور ساتھ میں ایوب بھی سو جاتا ہے رات کے قریب دھائی جیسے ہی بستے ہیں اچانک رئیسودین کو ٹویلیٹ آتا ہے وہ ٹویلیٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن وہ پہلے سی فراک میں بیٹھا ہوا آج ان کا انتظار کرتا ہے اور انتظار کرنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ تاؤ جی مجھے کچھ پیسو کی ضرورت ہے لگ بھگ دس لاکھ روپے دے دیجئے میں اپنا ایک نیا بیجنس نیا بیپار شروع کرنا چاہتا ہوں تاؤ ساف منہ کر دیتے ہیں جیسے ہی تاؤ منہ کرتے ہیں اس کے بعد آج ان کے سیدھے ماتھیں میں گولی مارتا ہے جس سے ان کی موت ہو جاتی ہے اب ایوب یہاں سے بھاگنے کی کوشش میں ہے جیسے وہ بھاگنے کے لیے مین گیٹ کی طرف جاتا ہے تو اس کا لوک لگا ہوا ہے اب یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ ہے نہیں وہ پھر اوپر جاتا ہے گولی کی آواز سننے کے بعد عزر الدین آتا ہے اور عزر الدین کے دونوں سینے پر گولی مارتا ہے رائٹ اور لیفٹ اور اس کے بعد عمران آتا ہے عمران کے بھی رائٹ اور لیفٹ دونوں جگہ گولی مارنے کے بعد اس کے سر میں بھی گولی مارتا ہے اس کے بعد فاتیمہ سامنے پڑتی ہیں اور فاتیمہ اس کو پکڑنے کی جیسی کوشش کرتی ہیں تو ایوب فاتیمہ کو بھی گولی مارتا ہے فاتیمہ کو گولی اس کے جبڑے پر لگ کر پار نکل جاتی ہے آگے بڑھتے سمیں سامنے افسانہ پڑ جاتی ہے اور سامنے افسانہ اس کو پکڑ لیتی ہے یعنی کی اس کے کپڑوں کو کھیچنے لگتی ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایوب جیسے ہی اپنے پسٹل کو کوک کرتا ہے تو اس کی گولی چیمبر میں فز جاتی ہے اور وہ اس کو مارنے کی کوشش کرتا لیکن مار نہیں پاتا حالکہ اس نے جاتے جاتے افسانہ کے ساتھ ہاتھا پائی کی مار پیٹ کی اور اس ہاتھا پائی میں اس کے کپ کا ایک بٹن ٹوٹ کر نیچے گڑ جاتا ہے اس کے بعد جو تنگ گلیاں ہیں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور نکلتے وقت اس کی شرٹ پر خون لگے ہوئے ہیں خون کے دھبے ہیں وہ جلدی جلدی اپنے شرٹ کو کھولتا ہے اور کھولنے کے بعد نالی میں ڈال دیتا ہے یہاں سے وہ چلا جاتا ہے لیکن پولیس کو جیسے ہی افسانہ کے دورہ ایوب کا نام سامنے آتا ہے تو وہ ایوب کو لے کر سوال کرتی ہے کہ جب یہ گھٹنا ہو رہی تھی تو تم کہاں تھے تو ایوب نے 29 تارکی صبح چار بجے تک پولیس کو چھکایا کہا کہ میں اس کے ساتھ تھا میں فلا جگہ تھا جی بی روڈ سے لے کر کئی اسطانوں پر اس نے پولیس کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ ہے یہاں رکا ہوا تھا لیکن وہ ثابت نہیں کر پاتا اور جو پولیس کی نظر میں اب تک افسانہ پرائم سسپیکٹ تھی اب پولیس کے ہتے چڑھتا ہے اور پولیس کو ایک ایک بات وہ بتاتا ہے اور بات صرف پیسے کی آتی ہے وہ کہتا ہے کہ کاش تاؤ اس کو پیسے دے دیتے تو وہ اپنا بیجنس کر سکتا تھا بیپار کر سکتا تھا جیسے تاؤ یا ان کے بیٹے بہت زیادہ بلندیاں چھو رہے تھے ویسے وہ بھی بلندی چھونا چاہتا تھا حالکہ ایوب نے اس پورے گھٹنا گرم کو اس ماملے کو جھوٹلانے کی کوشش کی لیکن پولیس نے جو سی سی ٹی بی فوٹیز کے ادھار پر جو سبوت اکھٹا کیے تھے وہ سبوت ہی وہ بٹن جو افسانہ کے ہاتھا پائی میں ٹوٹا تھا وہ ہی اس کے گلے کی فانس بن گیا دراصل پولیس کے انوسار بات کچھ اس طرح کی تھی جیسے ہی افسانہ سے ہاتھا پائی ہوتی ہے ہاتھا پائی کے دوران کف کا بٹن ٹوٹ کے گر جاتا ہے اس کے بعد وہ تنگ گلیوں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے اور بھاگتے ہوئے اپنے شرٹ کو اتار کر ایک نالی میں پھینک دیتا ہے یہ ماملہ پورا سی سی ٹی بی میں کیپچر ہو جاتا ہے اور سی سی ٹی بی میں کیپچر ہونے کے بعد جو ایک پولیس کی ٹیم سی آس پاس کے محلوں کی سی سی ٹی بی فوٹیز کھنگار رہی تھی تو اسی فوٹیز کے اندر یہ بھی تھا کہ ایک یوبک جو کی جس نے لال رنگ کا بنیان پینا ہوا ہے اور وہ اپنے شرٹ کو اتار کر فینکتا ہے یہ وہی بٹن تھا اسی شرٹ کا جو کیا بٹن ریسودن کے گھر کے اندر ملتا ہے جب یہ بات پوری ایک کڑی در کڑی ملائی جاتی ہیں ایوب کو یہ بتایا جاتا ہے تب ایوب ٹوٹ جاتا ہے اور جو گھٹنا کرم افسانہ نے بتایا ہے وہی گھٹنا کرم ایوب بھی بتاتا ہے لیکن اس میں ایک بہت دلچسپ بات ہے ریسودن اور افسانہ کے دوارات پتا چلتی ہے دراصل افسانہ چار مہینے کی پریگنٹ ہوتی ہے اور جب گولی چیمبر میں فس جاتی ہے اور اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تب افسانہ اپنے دیبر سے کہتی ہے کہ وہ چار مہینے کی گھر باتی ہے اس کے پیٹ میں ایک بچہ پل رہا ہے اس کو مت مارو اس کو مت مارو پلیز کافی روکیسٹ کرنے کے بعد آخر کار ایوب مان جاتا ہے اور وہے افسانہ کی زندگی بکشتا ہے اور اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی بھی زندگی بکش دیتا ہے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ وہے اس کو ہاتھوں سے بھی جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو اچانک سے رحم آ جاتا ہے اور افسانہ کی زندگی بکش دیتا ہے جس افسانہ کو لوگ پرائم سسپیکٹ کے روپ میں دیکھ رہے تھے کہ ہو نہ ہو یہ اس گھٹنا کے پیچھے ہے دراصل اسی کی وجہ سے ہی پورا یہ رکیس کھلتا ہے اور ایوب نے اپنے زندگی میں جو کچھ آگے بڑھنے کے سپنے دیکھے تھے وہ سپنے شاید ہی اب کبھی پورے ہو پائیں تاوکی بھی اپنی ایک ذمہ داری بنتی تھی جب بچپن سے تم اسے اپنی گود میں کھلاتے تھے بچپن سے تم نے اس کو ساتھ رکھا تمہارے چھے اولاد تھیں تو ایک اولاد اور سہی اس کی اگر تھوڑی بہت زیادہ سی مدد کر دی جاتی تو شاید وہے کچھ کام کر کے اپنی زندگی کو گجر بسر کر سکتا تھا لیکن تاوکی زد اور ایوب کی زد نے پریبار کے کئی لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے مرنے کیلئے مجبور کر دیا ہے کسی کو مار دیا ہے دوستو یہ سچی گھٹنا آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اپنا کھائے لکھیں سرکشت رہیں جے ہند جے بھارت